بھائی سول نیو یار یہ بندہ بھائی جتنا اس کا کیمپلے دیکھو گے نا اتنا زیادہ تمہیں امپریس ہو گے اور موہ تمہارا کھلا کا کھلا رہ جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسے پلیئر ہیں جن کون کے اگریشن کے لئے جانا جاتا ہے اور میں نے ٹائٹل تھمنایل پر چائنیز ریفلیکسز اسی لئے لکھا کیونکہ اس ویڈیو میں میجر لی دیکھنے والے ہیں کی کلوز رینج میں کیسے اس کمپیٹیٹیو پلیئر کے چائنیز ریفلیکسز کام آتے ہیں تو آؤ یار چرو کرتے ہیں بینہ کسی بکواس کے اس ویڈیو کے لئے کریڈٹ نیو کو جاتا ہے اور اس چینل کو جاتا ہے جس نے یہ پیو بھی ڈال رکھا تھا اور اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ اس طریقے کے مومنٹس کی جتنے لوگوں نے اس چیز کو فیس کر رکھا ہے وہ سب جانتے ہیں یہ کتنا زیادہ ٹاف ہوتا ہے پریڈک کرنا اپنے ریفلیکس کے ساتھ میں مارنا اور اسپیشلی نہیں ہوگی اس میں اتنا زیادہ خطرنا کیا اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خود تو یہ ایسے توڑتے ہیں لیکن جب دوسرے کی پوزیشن پر یہ خود ہوتا ہے جب ان کو ڈامیجز اندرہو کرنا ہوتا ہے تو یہ ایسے مارتے ہیں یہ سلو موشن میں تُم دیکھو کتنی فاس اور کتنی آکیوریٹ یہ مومنٹ تھی کہ اگر ایک بار ریم پہ چڑے تو لیفٹ سے فائر کیا پھر دوبارہ سی نیچ آیا پھر لیفٹ سے فائر کر رہا پھر اب رائیٹ سے فائر کر رہا پھر نیچے آیا پھر لیفٹ سے فائر کر رہا دیکھ رہو کیسے جسٹ سکوپ کھولا ایک گولی ٹچ کرتے ہی نیچے آگئے پھر لیفٹ گئے پھر سے مارا پھر پوزیشن چینج کر کر کے اتنا آکیوریٹلی اتنی تیز پیڈ کے ساتھ میں مارا کی سامنے ایڈ بیٹ الٹرون جیسا پلیئر تھا اس کو بھاگنا پڑ رہا تھا اور یہ کوئی تککے والی بات نہیں ہے یہ بندہ کو زیادہ ہی فاسٹ ہے اس چیز میں اور پھر ترہ یہ دیکھو اب جو بندہ ٹی ڈی اے میں اس طریقے سے اتنی تگڑی مومنٹ اور ایکیوریسی کے ساتھ میں مار رہا ہے تو ایسی سچویشن اگر وہ رج کے اوپر ہے اور سامنے سے تین چار بندے رش کرتے ہیں تو اگر اتنی مانسٹریس میں ہے تو وہ اصل میں کیا کرے گا کمپیڈیٹیو میں تو ذرا یہ دیکھو سامنے سے اتنے بندے چڑھتے گئے سیم مومنٹ سے ہیڈ پہ ہیڈ کنیک کرتا گیا یہ بندہ گراتا گیا ٹریس کرتا چلا گیا اور تین بندوں کو تو یوں ہی مار دیا اور چوتھے بندے کو سیدھا چڑھ کے مار دیا اور سامنے والی ٹیم تھی ایٹ بٹ تو تم لوگوں نے قرائے پہ گھر دینا تو ضرور سنا ہوگا لیکن کیا تم جانتے ہو تم اپنا قرائے پہ انٹرنیٹ بھی دے سکتے ہو اور اس کے بعد تم پیسہ کما سکتے ہو یہ چیز تمہارے لئے پوسیبل کرتا ہے ہنی گین تو اگر تمہارے گھر پہ وائی فائی لگا ہوا ہے یا پھر انلیمٹیڈ ڈیٹا والا کنیکشن ہے تو تم اپنا آرام سے انٹرنیٹ بھاڑے پہ دے سکتے ہو ہنی گین کو جس کے بدلے تم کو ہنی گین پیسہ دے گا اور اس پیسے کو تم یوز کر سکتے ہو ڈی ٹی ایچ کے بیلز نیٹفلک سپوٹیفائی کے بیلز موبائل کے ریچارج کرنے میں آپ کا کچھ بھی افرٹ نہیں ہوگا سارا گام ہنی گین کرے گا اور آپ کو پیسے پروائیڈ کرے گا اس کے لئے آپ کو بس ڈسکرپشن میں دیئے گا لنک پہ ٹاپ کر کے ہنی گین کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کسی بھی پلاٹفارم پہ اپنے موبائل پہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد سکرین پہ جو پرو مو کورڈ آ رہا ہے اس کو یوز کرنا ہے سائن اپ کے ٹائم پہ جس سے آپ کو فری کے پانچ ڈالر مل جائیں گے ہنی گین آپ کے انٹرین سے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا وہ اس سے ڈیٹا گیدر کرے گا ویب کا جس سے جو بھی یہ بزنس پلاٹفارمز ہوتے ہیں ان کو ایڈیا لگتا ہے کہ جو پروڈک کو سیل کر رہے ہیں اس کی ورلڈ وائٹ پرائس کے چل رہی ہے اور ان کا پروڈک کوئی چورا کے بیچ تو نہیں رہا ہے اور جو آپ کے ڈالر بنیں گے وہ ایک لیمیٹ کروس ہونے کے بعد میں آپ پی پیل کے تھرو ویڈراؤ بھی کر سکتے ہو تو جلدی سے چیک اوٹ کرو ہنی گین اب اس کے بعد میں یہ بندے کے خطرناک چیز جو سب سے تگڑا ویپن مجھے لگتا ہے وہ اس بندے کی پیک کیونکہ اگر تم اس کے سامنے پوش کر رہے ہو تو یہ ایسی ایسی جگہوں سے پیک کرے گا کہ تمہیں یا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کی پڑی کہاں سے یا پھر جب تک پتہ چلے گا تب تک یہ گیم پیک پیک کر کے ہی ختم کر دے گا تمہارا یہ چیز دیکھر کتنے حرام سے بندہ چلتے ہوئے آتا ہے ایم فور نکالتا ہے ترند پیک کر کے ہیڈ شوٹ کرنے کر کے اندر آ جاتا ہے وہ بھی تب جب سامنے والا بندہ لگاتا اور پری فائر مارے چلے جا رہا تھا یہ سامنے والے کے چلتے ہوئے سپری کے بیچ میں گھستے ہیں ہیڈ شوٹ کنیک کرتے ہیں پھر ترند لیف سائیڈ سے پیک کر کے پورا پری فائر ڈال کے ایک اور ہیڈ کنیک کر کے بندے کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ والی پیکز دیکھو یار یہ سپیڈ دیکھر ہو جب ان کو لگتا ہے کہ شوٹ کنیک نہیں ہونے والا تو کتنی جلدی سکوپ بند کر لیا پھر جب کرنا تھا کنیک تو کتنا چھوٹا سا اینگل نکالا لیف سائیڈ سے پورا بندے کو مار بھی دیا اور سامنے اپنینٹ ہے آر این ٹی سی ایم اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی تو مو پہ اس کو کھول دیتے ہیں بھائی ساہب پورا رائٹ سے لیفٹ گئے بندے کے مو سے سیدھا رائٹ سائیڈ سے پیک کھولے پورا بندہ سامنے سرش کر رہا ہے اس کے مو پہ پوری پیک کھول دی ڈامیج دے کے اندر بھی آگئے کتنے کم پیٹی فلیرز کو تم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ایسی سیچویشنز میں بھی دیکھو یہ بندہ ایس پاور جیسے بندے کو کیسے ہراتا ہے لیفٹ سائیڈ سے اس میں پورا جوائسٹک کا کھیل ہے جو جوائسٹک کا دھیان رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی ایکیوریٹ موومنٹ جاتی ہے کیونکہ دیکھو پہلے تو لیفٹ سائیڈ سے یہاں سے جمپ کر کے مارا بندے کو ڈامیج دیا لیکن جب ہیپ فائر دینا ہوتا ہے تو ایک سٹیپ بس ڈبے سے آگے لیتے ہیں اور واپس وہاں سے ہٹتے چلے جاتے ہیں پری فائر رکھتے ہیں اور سیدھا بندہ اس میں چلتا چلے جاتا ہے اب ایسے نہیں مانو گے تو دیکھو اور ایکزامپلز اب تمہیں پتہ ہے بہت اچھے سے کیا ہونے والا ہے لیفٹ سائیڈ سے ایک سٹیپ لیں گے جسٹ اور ایک سٹیپ لیتے ہی تراند پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے اور شوٹ دیکھو کیا کنیکٹ ہوں گے اور اس پاور کو اتنی جلدی مار دیا کہ کی کی ان کے ساتھ میں رش کر رہے تھے اب ان کو بچ کے بھاگنا پڑے گا اور اس میں بھی پری فائر میں گولی کھاتے ہیں وہ اور یہ تو ہو گیا جب ان کے پاس میں کور ہوتا ہے اب سوچا لیف سائٹ سے ان کو فائٹ لینی ہے جبکہ یہ اوپن میں ہے اور ان کا جو اوپن اینٹ ہے اس کے پاس میں کور ہے تو اپنی موومنٹ روک کے ایک راؤج کر کے مارنے لگتے ہیں پھر اگدم سے اٹھتے ہیں پھر مارتے ہیں اور اس چیز کو اتنی جلدی جلدی شفل کرتے ہیں کہ اوپن اینٹ پریڈک کر بھی نہیں پاتا ہے اور ان کے شوٹس بہت زیادہ ایکوریٹ لی جاتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ بیٹ دیکھ رہے ہو کتنی جلدی جلدی کر رہا پیلسکوپ کھول کے مارا پھر بیٹ کے مارنے لگ گئے پھر دوبارہ سے رائٹ کے مارنے لگ گئے پھر رائٹ جانے لگ گئے پھر دوبارہ سے پری فائر ڈالا پھر دوبارہ سے لیف سائٹ میں مارا پھر نیچے رکھ کے ویڈ کرنے لگ گئے پی ایٹین سی پہ سوچ کر کے اور جیسی سیم آتے ہیں توراند لیف سائٹ سے جمپ شوٹ دے کے ساری گولیاں بھر دیتے ہیں پھر ایک بار یہ دیکھو اپنے لیف سائٹ سے فائٹ انہوں نے ایک دم کلوز رینج میں کتنے اچھے طریقے سے ہولڈ کری کہ سیم کو کتنی مشکل ہوئی فائٹ انگیج کرنے میں بھی یہ دیکھو لیف سائٹ سے پورا مو پہ آ جانے کے بعد میں بھی جب ایڈوانٹیج ان کے پاس میں تھا تب بھی سیم مشکل نہیں کر پا رہے تھے اور یہاں پہ جو مین فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں لیف سائٹ سے شوٹ مارنے کے بجائے اوپر سے بکسے کے اوپر سے کنیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی ایک شوٹ کنیک کر دیا اور بعد میں بھی جب سیم نے پوش کرنے کا ٹرائی کرا تو وہ بھی یہاں بکسے کے اوپر سے مارنے کا ہی ٹرائی کر رہے تھے لیکن اب یہاں پہ اتنا زیادہ کلوز آ گئے تھے کہ شوٹ کنیک نہیں ہوئے اور جیسی لیس سائٹ جاتے ہیں ویسی پورا مر جاتے ہیں اب جب یہ بندہ 1 و 1 میں اتنے خطرناک ریفلیکسز دے رہا ہے تو سوچو 2 و 2 فائٹس میں جب اس کو آف آنگلز ملیں گے تو کتنا بھینکر طریقے سے فائدہ اٹھائے گا اور سپیشلی نیو جس طریقے سے جس پیڈ کے ساتھ میں دو دو بندوں کو ایک ساتھ ہانڈل کرتے ہیں وہ دیکھنے میں الگ ہی مزا آتا ہے اب لیس سائٹ سے کی کی آ رہے تھے اور کوبلن کی کولا ہی پاور ایک اچ پی ہے تو کس طریقے سے بیٹ کریں گے پاور کو دیکھنا ذرا یہاں جیسی انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ پاور پیک نہیں کر رہے ہیں تو لیس سائٹ میں گھومیں بیٹ کرا اور تراند 180 ڈگری پورا گھوم کے اس پاور کو پورا ریفلیکس دے دیا اب رائٹ میں کی کی کو ڈیمیج دے دیا اور اس پاور لیس سائٹ میں ہے تو پھر سے بیٹ کرنے کے لیے تراند لیس سائٹ میں گھوم جائیں گے اور پھر تراند 180 ڈگری ریفلیکس دے دیں گے یہ چیز کتنی کول تھی کہ دیکھو لیس سائٹ آتے آتے تراند رک گئے جیسی اس پاور فائر کرنے والے تھے پیک دے کے ویٹ کر آرام سے اور اس پاور کے فائر روپتے ہی تراند لیس سائٹ میں جم کر کے آگئے اور پھر سے ریم فالی فائٹ دیں گے اب دو جنو کو دیکھو کیسے انڈل کریں گے یہ چھوٹا سا بیٹ دیکھا جو رائٹ آئے پھر لیفٹ گئے تراند بیچھے گھوم کے ویٹ کرنے لگ گئے تھے کہ یہ نکلیں گے کہ یہ نہیں نکلے تو پھر پورا ہفائر رکھے ہیڈ شوٹ کنے کیا اور تراند اپنا پورا فوکس آب اس پاور پہ اس طریقے کے بیٹس اور اس طریقے کے فلکس آپ کو ان کے گیمپلے میں بہت بار دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں پہ اچھا کسا ڈائمیز دینے کے بعد میں الگ جگہ پہ ایم کرنے لگتے ہیں الگ بندے پہ ایم کرنے لگتے ہیں اور پھر تراند پلٹ کے بندے کو اتنی سپیڈ سے مار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جب کنٹینر کے اراؤنڈ ٹی ڈی ایم کے اندر فائٹ ہوتے ہیں یا نا تو یہ ایک پروفیشنل ٹی ڈی ایم پلیرزارل اسٹرائٹیجی یوز کرتے ہیں جو کہ ان کے بہت کام آتی ہے یہ چیز نوٹس کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ والی جو وال ہے اس سے کتنا زیادہ چپک کے جم شورٹ دیا سامنے سے یہ لیف سائیڈ میں یہاں سے جم شورٹ دینے کے بجے سیدھا سیدھا جم شورٹ دیتے ہیں آگے بڑھ کے جس سے کی کی جو تھے وہ پورا کنفیوز ہو گئے ان کو لگا یہ رائٹ سائیڈ سے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں کافی بار کرتے ہیں یہاں سے جم شورٹ دینے کے بجے چپک چپک کے آگے جائیں گے الٹران دوسرے طرف بھاگ جائیں گے اور چپکے سے واپس نکل کے ان کو پورا کنفیوز کر کے سارے شورٹ شپکا دیں گے سی اوورال گیمپلے ہیپ فائر ساری چیزیں ان کی بہت زیادہ تکڑی ہیں لیکن کلوز رینج میں سپیشلی کیا کیا دماغ لگاتے ہیں کیا یہ سٹرائٹیجیز یوز کرتے ہیں اس پہ میں نے یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی جس سے آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھ سکو اور انڈیفیچول پلیئرز میں سے یہ میرے ٹپ فائیو لیس میں ضرور آتے ہیں تو بہت زیادہ میرے کو مزا ہے یہ ویڈیو بنانے میں آپ لوگوں کو کیسے لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی